ہیلو فرنس آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلدی ہوں گے فرنس آج جس پلانٹ کے بارے بات کر رہے ہیں یہ بیلا کا پلانٹ ہے بیلا کا پھول ہے اور اس کے اگر انگریزی نام کی بات کریں تو ایریبین جسمین اس کا انگریزی میں نام ہے اور یہ جس فیملی کو بلانگ کرتا ہے وہ ہے اولی ایسی فیملی اور یہ نکٹین تھس اس کا جینس ہوتا ہے تو اگر اس کے بارے میں اور بھی کچھ بات کریں کہ اس کے کیا کیا یوز ہیں تو آپ اس کو ہم تو سے جانتے ہیں کہ پھول یہ کافی خوشبو دار ہوتا ہے لوگوں کو پسند آتا ہے مالا وغیرہ بنایا جاتے ہیں اور خوشبو کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اور بھی اگر اس کے علاوہ دوسرے اس کی بات کریں کہ کس طرح سے ہمارے لئے فائدے مند ہوتا ہے تو یہ جو سر کا درد ہوتا ہے اس کے لئے بھی اس کو فائدے مند مانا جاتا ہے اس کو پیس کر لگانے سے ایسا مانا جاتا ہے کہ سر کا درد کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کان میں پرابلم ہوتی ہے تو بیلا کے پھول کو تل کے تیل میں ملا کر کے کان میں ایک دو بون ڈالنے سے پھر جو کان کی پریشانی ہے وہ مانا جاتا ہے کہ دور ہوتی ہے لیکن یہ سب بغیر ڈاکٹر کی صلاح کے یا بغیر ایکسپرٹ کی رائے کے نہیں لینا چاہیے اور اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کو بغیر ڈاکٹر کی صلاح کے اور موہ میں اگر کسی طرح کی بیماری ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا گلالہ کرنے سے پانی میں اس کو بال کر کے تو وہ بھی اس کے لئے بھی فائد مند مانا جاتا ہے پیروں میں یا کہیں پر بھی موچ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو جڑ ہوتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کا روٹ جو ہوتا ہے وہ پیس کر لگانے سے پھر مسلس میں آرام ملتا ہے اور اس کے روٹ کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس کا جو روٹ ہوتا ہے جو نیا روٹ ہوتا ہے جو ٹپ ہوتا ہے اس کو چوسنے سے اس کا رس اس کو چبا کر اس کا رس چوسنے سے فیور میں بھی آرام ملتا ہے تو اس طرح سے بیلا کے بہت سارے میڈیشنل یوز بھی ہیں ایرواید میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بہت سارے میڈیشنل یوز ہیں تو یہاں پر کچھ اس کے میڈیشنل یوز ہم نے بتائے کہ بیلا کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے آئیوروید میں باقی اگر اس کو یوز کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کسی ایکسپرٹ کی رائے سے ہی یوز کر سکتے ہیں یا جو میڈیسن آتی ہیں آئیوروید میں جس میں بیلا ملا ہوا ہوتا ہے بنا ہوا ہوتا ہے تو ان میڈیسن آپ یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے انفرمیٹیو ہوگی تینکیو